جی بیو بی کورس کے بارے میں ہمیں بہتر گائیڈیس بھی مل چکی ہے ہم سیکھ بھی چکے ہیں یہ کورس ہے کہ کیسے کام کرتا ہے ہم نے کلائنٹس کو ایمیل کیسے کرنی ہے بینڈر سے ڈیل وغیرہ سب کچھ ہم نے اوکے کر دیئے لیکن ہمیں اوڈر بھی مل چکا ہے ہم نے اوڈر کو کمپلیٹ بھی کر دیئے اب ہمارے پاس اوپشن آتا ہے پیمنٹ کا کہ ہم نے کلائنٹس سے پیمنٹ کیسے لینی ہے تو آج آپ کے سامنے میں صرف ایک فیک پیپال کو یوز کروں گا آپ کو انوائس بنا کر دکھوں گا کہ ہم نے وہاں پر انوائس کیسے بنانی ہے کیسے کریٹ کرنی ہے یہ بس ایک فیک پیپال ہے کیونکہ پاکستان میں پیپال ہے نہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیپال ہے ہم صرف کمپنی کا پیپال یوز کرتے ہیں ان کی کمپنی خود ہی سارا کچھ کرتی ہے ہم جو پیمنٹس وغیرہ لیتے ہیں بناتے ہیں انوائس وغیرہ کس طرح سے لے سکتے ہیں تو اس مختصر سے ویڈیو میں ہم آج چیخیں گے کلائنٹ ہمیں پیمنٹ کس کس طرح سے دے سکتا ہے جی بیو پی کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیپال کہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر پیپال نہیں ہے تو آپ اپنے کلائنٹس کو پیونیر پر لے کر آئیں آپ ریکویسٹ کریں کہ ہم پیونیر کا یوز کرتے ہیں ہماری کنٹری میں پیپال علاو نہیں ہے پیپال پر ہم کام نہیں کر سکتے اگر نہیں اپشن تو آپ اپنے کلائنٹ کو بینک اکاؤنٹ پر مطمئن کریں کہ ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ ہے آپ جو پیمنٹ ہے اس پر ٹرانسپر کر دو اگر وہ والا اپشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر باہد آپ کا کوئی جاننے والا ہے کوئی ریلیٹیو یا کوئی دوست ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے کہ وہ پیپال بنائے اور آپ پھر اس کا پیپال یہاں پاکستان میں وی پی این کے تھوڑ سے یوز کر سکتے ہو یہ آر ڈی پی میں آپ اس کے لیپ ٹوپ یا موبائل جو بھی ایکسیس آپ نے اصل کرنی ہے پیپال کی وہ کر کے ایزیلی یوز کر سکتے ہو تو ہم بینے کسی طریقے چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کلائنٹ سے پیمنٹ کیسے لینے ہے تو جی ہم آ چکے ہم نے لیپ ٹوپ کی سکرین پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیپال اوپن ہے بلکل ایک فیک پیپال میرے پاس موجود ہے اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے انوائس کیسے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے کلائنٹ کے ای میل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلائنٹ نے آرڈر دیا تھا اسے 11 دن پہلے اور یہاں پر اس کا آرڈر آیا تھا اس کے بعد میں نے اس آرڈر کو کمپلیٹ کروا دیا کمپلیٹ کروانے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کلائنٹ کو جو تھی انوائس بھیجی تھی ٹھیک ہے کہ میری جو انوائس اس کو پیڈ کر دو تو اس کے بعد کلائنٹ نے انوائس جو تھی وہ پیڈ کر دی اور یہ دو دن پہلے کلائنٹ کا میسیج آیا کہ مجھے کنفرم کر کے بتاؤ کہ آپ کو پیمنٹ مصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو پیمنٹ ہے وہ بلکل پیڈ ہو چکی ہے اب آپ اس طرح سے پیمنٹ کیسے لیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے انشاءاللہ دو میتھر آپ کو بتاؤں گا بس دو دن کا ویڈ کریں انشاءاللہ جلدی میرے چینل پر ویڈیو آجائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے پی پال کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے کلائنٹ کا جو ای میل ہے اس کو کوپی کرنا ہے اگر تو کلائنٹ خود آپ کو ای میل پروائیڈ کرے کہ جو ای میل ہے یہ میرا ای میل اس پر آپ مجھے انوائس بھیج دو اپنا پی پال کی ای میل پروائیڈ کر دو ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کوشی یہی کرنے کہ آپ نے ہر دفعہ انوائس ہی بنانی ہے یہ کہ آپ نے کلائنٹ سے ای میل لے لینا ہے اس کا پی پال کا یا اسی کا ای میل پر اسی کا ای میل پر آپ نے انوائس بنا کر اس کو سینڈ کردینا ہے اس کا کوئی عیشو نہیں ہوتا اب میں نے یہاں پر کلائنٹ کا ای میل لے لی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین ڈوڑز ہے مور کا اپشن ہے بس اکات پی پال میں یہی اس طرح سے شو ہوتا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا یہاں پہ آجاتا ہے کریٹ این وائس اگر تو آپ نے پیمنٹ سینڈ کرنی ہے تو یہاں سے ڈیریکٹ پیمنٹ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو ریکویسٹ پیجنی ہے تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں ایمیل آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ریکویسٹ پیج سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے انوائس کریٹ کرنی ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو یہاں پر اپنے کلائنٹ کا جو ایمیل ہے اس کو ہم رکھیں گے یہاں پر میں نے کلائنٹ کا ایمیل رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے آگئے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے آئیٹم نیم رکھ دینا جو بھی فرض کریں اپنے گیس پوست لگوائی ہے یا لنک انسرشن جو بھی آپ نے کی ہے وہ آپ نے لنک انسرٹ کی یہاں پر پیمنٹ لکھ دینی ہے اس کے بعد اگر ایک آرڈر آپ نے کمپلیٹ کروایا دو کی ہیں وہ آپ نے کونٹیٹی ایڈ کر دینی ہے فرض کریں اگر دو لنک سکی پیمنٹ ہے تو آپ نے یہاں پر دو لکھ دینے ہیں اگر ایک کیا تو آپ نے ایک لکھ دینا ہے یہاں پر آپ نے پرائز لکھ دینی ہے اب دیکھیں میں نے اس سے اپنے کلائنٹ سے آرڈر کتنے ملیا آپ کو بتا دیتا ہوں پچاس سولر میں تو یہاں پر میں پچاس ہی ایڈ کر دوں گا نو ٹیکس آپ نے یہاں پر کر دینا ہے اس کے بعد ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پر یہ آپ کے پاس اپشنل آیا تھا یہاں پر ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پر وہ چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ نے کمپلیٹ کی ہے فرض کریں اگر کلائنٹ نے مجھے آرڈر دیا تھا یہ والا لنک تو میں نے اس لنک کو کمپلیٹ کیا یعنی کہ لنک انسٹ کروایا تو اب میں کیا کروں گا یہ جو دونوں لنک ہیں ان کو اٹھا کے اس طرح سے کوپی کروں گا یہاں پر یہ ڈسکریپشن میں اپشنل جو ہمارے پاس ہے یہاں پر میں اس کو رکھ دوں گا ٹھیک ہے تاکہ ہمارے کلائنٹ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ پیمنٹ میں اس کو کس چیز کی سینڈ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں سی تو کسٹمر اگر آپ کچھ نوٹوں کے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسٹمر کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں آرڈر کے بارے میں تو آپ نے بس اتنا سا کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے انوائس جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے تو میں کہا کروں گا یہاں سے انوائس کو سینڈ کر دوں گا ابھی یہاں پر انوائس جو ہے وہ ہماری سینڈ ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو انوائس وہ سینڈ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پر تین ڈوٹس آ رہے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور آپ نے انوائس کو کوپی کر لینے اس طرح سے ٹھیک اس کا جو لنک ہے آپ نے کوپی کر کے ایز ایز اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر دینی ہے جس طرح سے میں نے سینڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا یہاں پہ سینڈ کر دی ہی ہے ٹھیک آپ نے بھی اسی طرح سے اپنے کلائنٹ کو انوائس بنا کر سینڈ کر دینے پھر کلائنٹ جو ہے آپ کو اس پر پیمنٹ سینڈ کر دے گا اسی طرح پیونیر کی پیمنٹ ہے وہ بھی آپ اسی طرح سے لے سکتے ہیں بلکل اس آن طریقے کے ساتھ پینئر پاکستان میں آلاو ہے اور چلتا بھی ہے اور بھی جیسا کہ اسا ٹرائب چلتا ہے آپ اس پر بھی پیمنٹس لے سکتے ہیں اگر کلائنٹ رضا مند ہو لیکن کلائنٹ جو ہے پیمنٹ وہ پیپال پر ہی لیتا ہے کیونکہ اس پر ریفنڈ جو ہے وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے باقی جو آن لین بینک ہیں ان میں ریفنڈ کا آپشن بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے کوشی یہی کرنی ہے کہ پیپال ایسا یوز کریں جو کہ لیگل طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ دو دن کے بعد ہمارے چینل پر پیپال کی ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو بلکل اچھے طریقے سے بتایا جائے گا کہ آپ پاکستان میں پیپال کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہو بلکل آسان طریقے کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپفل رہی ہوگی تو مل جائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں تب تک کے لئے اللہ نیکس ویڈیو